بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ایسو ایڈکیشن یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک ٹیٹوریل ویڈیو ہے جس میں ہم منڈالا ڈیزائن سیکھیں گے کہ منڈالا ڈیزائن کوڑو ڈرامے کیسے بنایا جاتا ہے اور جیسے کہ آپ میرے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہی منڈالا ہم ڈیزائن کریں گے تو چلی یہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں سے ایک ریکٹنگل ٹول کے مدد سے میں یہاں ایک بوکس اپلائی کروں گا جس کا سائز میں دس بائی دس انچ کا میں دے دیتا ہوں یہ صرف گائیڈ کے طور پر میں لیتا ہوں باقی اس کا کوئی ضرورت نہیں پڑتا پی میں پریس کرتا ہوں یہ بالکل میں جب پیچ کے سینٹر میں آ جائیں گے اور اسی طرح میں نے گائیڈ لائن اپلائی کرنا ہے تاکہ ہم مجھے اس کے سینٹر معلوم ہو جائے اور اب اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جیسے اس پر کلک کریا تو اس کے سینٹر آ گئے اب میں نے ایرپس ٹول کے مدد سے اس کے سینٹر میں ایک گول شیپ اپلائی کرنی ہے یہ شیپ جیسے میں اپلائی کروں گا اور اس کے بعد میں زوم کر کے آپ کو دیا دوں گا اور اس کے بعد میں پ پریس کروں گا تو یہ بالکل اس کے سینٹر میں آ جائے گا تو یہ ہمیں اس کا سینٹر معلوم ہو گیا اب اس کے اندر ہم کچھ domestic کے طور پر ہم یہاں سے جائیں گے کچھ shapes استعمال کریں گے یہاں سے یہ shapes ہیں آپ جائیں گے اور اوپر جا کے یہاں سے یہ والا شیپ میں استعمال کروں گا اور اس کا پوائنٹ ہی میں رکھوں گا تقریباً ون پوائنٹ کا میں اس کو استعمال کر رہا ہوں اور اس کو میں جیسے ڈراپ کروں گا آہ ڈراپ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنے اے اوپر کی طرف سے کلک کر کے آہ نیچے کی طرف آپ نے جو ہے نا کنٹرول کے ساتھ کلک کریں گے تو اس طرح بھی پلٹ جائے گا تو اس طرح آپ نے یہاں سے اپلائی کرنے ہی اور کچھ سیٹ اپ کرنے ہی اور کنگورٹ رکھ کر کے اور یہاں سے ہم شیپ ٹول لےے گے شیپ ٹول کے مدد سے ہم یہاں پر اس کے جو ایجز ہیں کچھ ایجز ڈلیٹ کریں گے اور کچھ ایجیز کے مدد سے اس کو ہم اس طرح کا سیٹ اپ کریں گے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو یہ کچھ ایجز میں اس کو تھوڑا سا سیٹ کروں گا یہ اh میں آپ کو یہ آپ پینٹٹو کے مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں چونکہ یہ شیپ لیا ہے اس شیپ کے مدر سے یہ ہوگا کہ ہمارا وقت بچ جائے گا اور یہ کچھ ایجز میں یہاں سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں اوپر بھی ایک نوٹس ہیں اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہاں سے بھی اور اس طرح یہاں سے اس کو تھوڑا سا سیٹ اپ کر لیتا ہوں پھر اس کو ہم ریسائس کریں گے اپنی مرضی کے مطابق ہم کریں گے اس کو میں زوم آؤٹ کر کے اب ریسائس کر رہا ہوں میں اب اس کا سنٹر ہم نے معلوم کرنا ہے تو سنٹر معلوم کرنے کے لیے کیا کریں گے تو سب سے پھر ہم اس کو ریسائس کر لیتے ہیں یہ کچھ سوڑنگ اس طرح ہو جائے گی پھر ہم اس کا سنٹر معلوم کریں گے آپ نے اس کے کوپی لینے کے بعد واحد کو اس پر کلک کرنے کے بعد ہم یہاں سے آپ کا لیٹ اپنے ہو سریکٹ ہونا چاہیے جو سریکٹ ہونے کے بعد آپ آپ یہاں پر سنٹر معلوم ہو سرینڈ معلوم ہونے کے بعد اس کو گمائیں تیچے کی طرف روٹیٹ کریں روٹیٹ کریں اگر کنٹرول کے ساتھ کریں گے تو یہ بلکل اس کے سامنے والے سائٹ پر آ جائے گا تو یہ اس طرح آپ کے پاس آ گیا اور اسی طرح ہم روٹیٹ کریں گے کنٹرول کے ساتھ اگر آپ چھوڑیں گے رائٹ کلک کر کے تو یہ دیکھیں میں کچھ اس کو میں سکپ بھی کر سکتا تھا یہ میں نے اس لیے اپلائی کیا تاکہ آپ کے ساتھ بھی اگر اس طرح کی پرابلم آ جائے تو اس کو کیسے سولف کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا فائنڈ بھی کم کیا اور اس کو تھوڑا سا اور ری سائز کیا چھوٹا کیا اور شیپس کو میں تھوڑا سا اس طرح چینج کروں گا اس کے بعد میں دوبارہ اپلائی کرنے کی کوشش کروں گی یہاں سے ایک پوائنٹ کو میں نے مزید چھوٹا کیا 0 اشارہ 5 کر دیا سینٹر معلوم کرنے کے بعد کنٹرول کے ساتھ میں نیچے کی طرف روٹیٹ کروں گا پھر دونوں کو سرٹ کر کے اور اسی طرح میں نے پھر رائٹ کی طرف روٹیٹ کر کے رائٹ کلک کے مطلب سے میں اس کو چھوڑوں گا اس طرح بن چکے سب کو میں سیڑکٹر کروں گا اس میں میں وائٹ کلر فیل کروں گا اور پیچھے جو بیگ راؤنڈ میں ہمارا جو الپس شیپس بنا ہوا ہے راؤنڈ اس میں میں بلیک کلر فیل کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیچھے راؤنڈ کو سیڑکک کیا اور اس میں میں نے بلیک کلر فیل کیا تو یہ اس طرح کا کچھ بیسک سا شیپ ہمارا بن چکا ہے اب اس کے بعد اس کے اوٹلائنے میں نے ختم کر دیا ایک اور ہم ایلپس ٹول کے مدد سے ایک اور شیپ بنائیں گے یہاں پر ایلپس ٹول میں یہاں سے لیتا ہوں راؤنڈ شیپ ہم بنائیں گے اور پھر ہم یہاں سے صرف پی پریس کریں گے تو یہ بلکہ اس کے سینٹر میں آ جائے گا اور کچھ پوائنٹ لائن پوائنٹ ہم یہاں سے لیں گے پوائنٹ لائن آپ یہاں سے لے لیں پین ٹول والی جگہ سے یہاں اس کو آپ کلک کر کے ڈرائب کریں نیچے کی طرف تو اس طرح ایجز ٹو ایجز یہ ملا لے گا خود اور اس کا بھی ڈبل کلک کر کے اس کا سینٹر آپ نیچے لے لیں اور اس کو رائٹ کی طرف ہم روٹیٹ کر کے دیکھتے ہیں اور اس کا بھی پوائنٹ میں تھوڑا بڑھا لیتا ہوں تاکہ یہ بڑا نظر آئے تو اسی طرح ہم ابھی اس کو روٹیٹ کریں گے رائٹ کی طرف تھوڑا سا روٹیٹ کیے میں نے اور کنٹرول آر کے مدد سے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تو یہ سارا اس طرح اٹومیٹک ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک اور شیپس ہم نے لینی ہے یہاں پر جو کہ اس کو اسی سے میں لیتا ہوں رائٹ کلک کر کے اس کے کوپی ہو جائے گی اسی ایلیپس شیپس کی جو راؤنڈ شیپس ہمارا بنا ہوا ہے میں نے پہلے والے کو سیٹ کر کے تھوڑا سا بڑا کر کے رائٹ کے جو میں نے ہم نے کوپی سائٹ پر رکھئے تھا اور شیپس لاکہ یہاں پر رکھ دیا تاکہ یہ ریکٹنگل میں نے ڈیلیٹ کی رہی دیا اور اب ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیں گے اور کچھ اس طرح سیٹنگ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں تھوڑا زوم کروں گا تاکہ مجھے واضح نظر آئے اور اس کو میں تھوڑا سا ایڈیز کرتا ہوں یہاں سے تھوڑا سا میں اس کے جو نوک دار جو حصہ ہیں وہ نیچے چھپا لیتا ہوں تھوڑا اور اب دونوں کو سیٹ کرنا ہے نیچے والے راؤنڈ کو اور اوپر والے راؤنڈ کو سیٹ کر کے یہاں سے آپ نے مرچ کرنا ہے مرچ کرنے کے بعد اس کو پاور کلپ کے مدد سے پیچھے کلک کرنا ہے تو یہ بلکل اس کے پیچھے چلے جائے گا اور اس نے مرچ ہو جائے گا اور یہاں سے ہم اڈیٹنگ میں چلے جائیں گے اس کو ہم روٹیٹ کریں گے ڈبل کلک کر کے اس spindle پر سینٹر معلوم کرو سینٹر معاملوم کرنے کے بعد اب ہم کریں گے اس کو روٹیٹ نیچے کے طرف کر về traces آپ نے روٹیٹ کرنا ہے تاکہ بگل صحیح روٹیٹ ہو جائے ڈبل کلک کر کے اس کو اس طرح روٹیٹ کرنا ہے کنٹرول آر اپ پریس کرنا ہے کنٹرول آر پریس کرتے جائے تو یہ اس طرح کے سارے شیپ اس طرح ہو جائیں گے اور ان سب کو سرٹ کر کے اس میں وائٹ کلر فیڈ کروں گا میں اور پیچھے جو بیگراؤنڈ ہے اس میں وہی اسی طرح میں بلک کلر فیڈ کروں گا تو ہم دوبارہ رائٹ کلک کریں گے ایسے فینش فینش ڈیڈنگ پر ہم کلک کریں گے آہ دیس لیول اور پیچھے بیگراؤنڈ کلر میں ہم یہاں پر بلک کلر فیل کر لیں گے تو اس طرح ہمارا یہ شیپ بن چکا ہے اب ہم نے مزید اس میں کچھ دوبارہ وہی الیفٹول کے مدد سے ایک شیپ ڈراب کرنا ہے اور پی پریس کر کے سینٹر میں لانا ہے وہ ہی پوائنٹ والے لائن ہم یہاں سے پھر یوز کریں گے جہاں ہم نے شروع میں سٹارٹ اپ میں یوز کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کا تھوڑا سا سیٹ اپ کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں پوائنٹ لائن لیتا ہوں اور اس کو اس طرف ڈراب کر لیتا ہوں اور دوبارہ اس کا میں جیسے ڈراب ہوگا ڈبل کلک کر کے اس کا سینٹر ہم معلوم کریں گے سینٹر یہاں مل گئے ہمیں اور رائٹ کلک کے اسی طرح ہم روٹیٹ کریں گے رائٹ کلک کے مدد سے اس کو چھوٹ دیں گے پوائنٹ تھوڑا بڑھا لیتے ہیں تری پوائنٹ کر دیا میں نے اس طرح روٹیٹ کریں گے کنٹرول آر سے اس کو ریپیٹ کرتے جائیں گے یہ اس طرح کا ہو جائے گا اب ہم نے یہاں سے ایک اور شیف لینی ہے اور وہی والی شیف جو ہم نے شروع میں لیتی وہی شیف لے کے بیسک جو شیف ہیں وہی شیف لے کے اس کو ہم کنٹرول کے ساتھ دیچے کی طرف کر دیں گے اور یہاں اس کو ہم دوبارہ کنٹرول ٹو کرف کر دیں گے اور یہاں سے ہم کروٹ ٹو کرف کنٹرول کی کیوں اس کی شوٹ کی ہیں اور یہاں سے ہم شیف ٹو لے کے اس کی ہم یہاں سے کچھ سیٹنگ کریں گے یہاں سے اس کی کچھ سیٹنگ اس طرح کرنی ہے کہ یہ والا حصہ اور اسی طرح یہ والا یہ ہم اس کو ڈیلیڈ کریں گے یہ ایجز کو اور تھوڑا سا اس طرح سیٹ اپ کرنا ہے جس طرح آپ کر سکتے ہیں یہ صرف آپ کا ہاتھ اگر چل جاتا ہے تو میں نے خیال سے اتنا ٹائم لینے کی پھر ضرورت نہیں پڑتی تو اس پر پریکٹس کرنی ہوتی ہے تو اسی طرح آپ پریکٹس کریں گے تو کوئی نہ کوئی چیز آپ بنائیں گے جو بھی چیز آپ ڈیزائن دیکھیں تو بس اس کے بنانے کی کوشش کریں کہ میں یہ کس طرح بناو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے ڈیزائن بنانے کے حوالے سے تو اس طرح میں یہاں پر اس کو اپلائی کروں گا میں نہیں چاہت چونکہ اس کا مجھے جو اوپر والا گولائی حصہ یہ چاہیے مجھے صرف بلک کلر میں نے فیل کیا اب اس کے کوپی لوں گا میں یہاں پر کوپی لینے کے بعد جو سائز میں نے بڑھا کیا اس میں وائٹ کلر فیل کروں گا یہ اس کے سینٹر میں لا دوں گا اب میں یہ کوشش کروں گا کہ ان کی جو وائٹ وائٹ جو ہمیں ایریا نظر آ رہا ہے یہ چاروں طرف سے بلکہ ٹاپ لیفٹ اور رائٹ جو ہے نا برابر آئے بلکل ایک جیسے آئے اور ان دونوں کو یہاں سے اپنے گروپ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ بلکل اس کے بیک سائیڈ میں ہم اس کو لے جائیں گے لیکن بیک سائیڈ میں جانے کے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم پیچھے ایک اور لیفٹ ٹول کے مدد سے ایک شیپ اپلائی کریں اور اس شیپ کو ہم کریں گے بلکل غائب کر دیں گے یعنی بلکل ہیڈن کر دیں گے ہیڈن کے لئے ہم کیا کریں گے کہ اس کی جو یہاں سائٹ میں جو لائنے نظر آری اس شیپ کی یہ جو راؤنڈ شیپ ہم نے لیا اس کو کلر کو ہم وائٹ کریں گے تو اب ہم تھوڑا سا اس کو سیٹ اپ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا کر کے جائے نا پی پریس کریں گے اور اس کے بعد اس کے رائٹ کلک کر کے اس کو وائٹ کر دیں گے تاکہ یہ بلکل نظر نہ آئے اور اسی طرح ان دونوں کو سرٹ کر کے لاسٹ شیپ اور جو سیکنڈ شیپ جو ہم نے اپلائی کیا تھا اس کو خریر کر کے پاور کلپ کے مدد سے اس پر ہم اپلائی کریں گے اب ہم نے دوبارہ رائٹ کلک کر کے ایڈیٹ پر جانا ہے ایڈیٹ پاور کلپ پر اور اس پر کلک کر کے اس کا سینٹر ہم نے معلوم کرنا ہے نیچے اور اسی طرح رائٹ کی طرف ہم اس کو روٹیٹ کریں گے جیسے ہم اس کو ہم رائٹ کی طرف روٹیٹ کریں گے اس طرح اس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں اور کنٹرل آر ہم پریس کرتے ہیں اور اس طرح فینش کر دیں گے تو یہ اس طرح ہمارا ایک خوبصورتا شیپ بن چکا ہے اب ہم مدد لیں گے اپنے پینٹ ٹول کی مدد سے اس کو زیادہ زوم کر لیتا ہوں ایکٹیو ایریا میں لاتا ہوں اور یہاں سے میں پینٹ ٹول لوں گا پینٹ ٹول کے مدد سے ہم کیا کریں گے کہ ایک جو شیپ ہیں ایک شیپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر دو ایڈیز میں نے لگائے اور اس کو زوم کر کے پک ٹول کے مدد سے اور شیپ ٹول کے مدد سے ہم اس کو تھوڑا سا کرف کرتے ہیں اس طرح ہم کرف کر لیں گے اور نیچے ملانا ہے اور یہ جیسے بنے گا تو ہم اس کے کوپی لیں گے یہاں پر یہ میں کچھ بیکار سا بنا رہا ہوں جلدی جلدی میں بنا رہا ہوں آپ اس کو اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں تو اسی طرح میں نے یہ ایک لائنگ بنا دی اس کو کلک کر کے ریٹ کی طرف کنٹرول کے ساتھ ریٹ کی طرف آپ کلک کریں گے اس کے کوپی بنائیں اور ان دونوں کو سرٹ کر کے یہاں سے کمبائن اور مرش کرنا ہے جیسے کہ میں نے پیچھلے والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا سرٹ کمبائن اور مرش کر کے اس کو میں ایک کوپی لوں گا کوپی لینے کے بعد اس کو میں دوڑا سا سٹ کروں گا کچھ اس طرح سے کہ دونوں کا گیپ کچھ ایک جیسے آئی یعنی بیچ والا چھوٹا لگے اور بعد والا جو ہے وہ بڑا لگے اور اس کو میں نے پوائنٹ بھی بڑھا دیئے اور یہاں سے اس کی میں کچھ سیٹنگ کروں گا اور اب میں نے یہ جیسے بنے گا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس میں میں نے ایک چیز اپلائی کرنی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹریکس ہیں جس کے وجہ یہ ہوگی ان دونوں کو پہلے کمبائن کرتا ہوں میں نے جیسے کمبائن کی ہے کمبائن لینے کے بعد اس کو میں دوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں پینٹ ٹول کے میں سے چونکہ ہم اس پر وائٹ کلر فیل کریں گے تو وائٹ کلر فیل کرنی کے لیے نیچے والی بندہ ٹول کے مجھے بند ہونے کو چاہیے میں اس میں بڑھا مجھے تونوں کو ساک کر رہا ہوں پیک کرنے کے بعد کمبائن لینے ہوگی ہم یہ مغمن بے قوی tenth آپ کے عاجین کرنے کی لیتا ہوں یہ ہم ٹھیک انکھنے والری میں سے کریں گے ہم اس رلک سے وائٹ لیتا کریں گے سپر اپلائی کی سنتگی جاریسے میرے ہم پیج اپ کے کارپ سے کروں گے تو یہ اس طرح اب ہو چکا ہے یہ شیپس اور دونوں کو فرٹ کر کے ہم نے اس کے بیکٹ لے جانا ہے پیچھے یہ جو ہم نے ڈیزین بنائے تھوڑا سا نیچے کرتا ہوں تاکہ یہ اس کے بالکل پیچھے چلے جائے تو اسی طرح آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے توڑا سا میں اپنے ایرو کے مدد سے نیچے کر رہا ہوں کیبورٹ سے اور یہاں پر کچھ وہی والا شیپ جو ہم نے شروع سے اپلائی کرتے ہیں آ رہے ہیں اسی شیپ سے ہم نے زیادہ تر کام لیا ہے اسی شیپ کو ہم اپلائی کر رہے ہیں اور اسی کے جو ایجز ہیں اس کو کم زیادہ کر رہے ہیں چونکہ منڈالا ڈیزین زیادہ تر ہاتھ سے بنایا جاتے ہیں جس کی وجہ سے کمپیٹر پر یا سوفٹر پر بنانے میں بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں لیکن اس پر بننے کے باعث یہ مزہ کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی مشین میں کوئی چیز دیتے ہیں تو بلکل سارے چیزیں بلکل جو بلکل صحیح طریقے سے سائز ٹو سائز آ رہی ہوتی ہیں تو اس لئے منڈالا ڈیزین کے لئے کوروڈرام میں خیال سے پرفیٹ ہوتا ہے فوٹو شوپ میں بھی ہو سکتا ہے جس کے شاید میں ویڈیو بنا دوں ان سب کو گروپ کرنے کے بعد یہ پیج اپ آ رہا تھا تو میں نے پیج ڈن دوبارہ اپنی کیبورڈ سے پریس کیا تو پیچھے لے گئے گیا میں اور اب یہاں سے اس کا سینٹر ہم معلوم کریں گے اور کنٹرول کے ساتھ اس کو روٹیٹ کریں گے اور نیچے لائکے رائٹ کلک کر کے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ اس کے کوپی بن جائے کنٹرول کے ساتھ پریس کرنا ہے اور دونوں کو اس طرح روٹیٹ کر کے رائٹ کلک سے مدد سے کوپی کرنا ہے کنٹرول آر پریس کرنا ہے اب کنٹرول آر پریس کریں گے یہ اب ہمارا ایک خوبصورت سا ڈیزین کچھ حد تک بن چکا ہے اب اس میں تھوڑا سا کام رہتا ہے جو کہ ایک راؤنڈ شیپ ہم لیں گے وہ کام بھی سارا راؤنڈ شیپ کا ہے لیکن اس میں کچھ مجھ سے جو ہو گئے ہیں جو شاید آپ سے بھی ہو تو اس لئے اس کی میں نشاندہ ہی کروں گا تو اس کو یہ پوائنٹ ہے اس کو آپ ضرور دیں گئے گا یہ ایک میں نے راؤنڈ شیپ لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں میں بلک کلر فیل کروں گا بس اس کو تھوڑا سا سیٹ اپ کرنا ہے اور یہاں سے اس کو اس طرح سیٹ اپ کر کے اس میں بلک کلر میں نے فلک گیا وائٹ کلر اس کا اوٹلائن میں نے ختم کر دیا اب ہم اس کو روٹیٹ کریں گے اسی طرح سے سینٹر معلوم کریں گے جیسے کہ ہم شروع سے کرتے ہیں آ رہے ہیں اور ہم رائٹ کلک کر کے اس طرح کنٹرل کے ساتھ نیچے کی طرف روٹیٹ کر رہیں گے اور رائٹ کلک سے کوپی بنا دیں گے اس طرح اس کو بھی روٹیٹ کر کے رائٹ کلک کے مدد سے اس کی کوپی لے لیں گے اور پھر کنٹرل آر پریس کریں گے تو یہ اس طرح کا بن جائے گا اب ہم نے جو شیپ لینی ہے اس شیپ سے آپ سے شاید مسٹک ہوں تو اس لئے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں تو اس شیپ کو ہم تھوڑا سا آوٹ کر کے اسی شیپ کو میں نے کوپی کیا ہے بس ہم یہاں پہ لے رہے ہیں اور اس کی ایک اور کوپی لیں گے ہاں رائٹ کلک کے مدد سے اس کے کوپی بن جائے گی اس کو تھوڑا سا چھوڑا کر کے ریسائز اب یہاں سے دیکھیں میں پوائنٹ تو استعمال کر رہا ہوں پوائنٹ لائن اور اس کی پی ٹی میں نے بڑھا دی اور اس کا سینٹر بھی میں نے یہاں معلوم کر لیا لیکن روٹیٹ کرتے وقت یہ مسئلہ آ رہا ہے تو یہ مسئلہ کیوں آ رہا ہے اس کی اس کے ریزن کیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں اگر اپلائی کرنا شروع کر دوں جیسے کنٹرول آر کے مدد سے دیکھیں تو یہ لائن سے باہر جا رہے ہیں تو اس کے کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ہمارا جو شیپ سے پراپر طریقے سے ٹاپ باٹم یعنی لائف وٹ اور ہائٹ دونوں کا ایک جیسے نہیں ہیں اس وجہ سے اس میں مسئلہ آ رہا ہے تو ہم یہاں سے دونوں کا سائز ایک جیسے کر لیتے ہیں اور اوپر والے کا ہم بڑھا دیں گے اور نیچے والے کا چھوڑا کر دیں گے بلکل اب رونڈ شیپ میں ہوگی ہے اب اگر ہم سینٹر معلوم کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سینٹر ہوگی ہے دوبارہ روٹیٹ کریں گے تو اس چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو وٹ اور ہائٹ ہوں تقریباً ایک جیسے ہی ہوں اس میں اگر توڑا سا بھی فرق ہوگا تو آپ کے ڈیزائن میں فرق آئے گا اور بہت کچھ آپ کا خراب ہو جائے گا تو اسی طرح ہم پیج ڈن کے مدد سے پیج اپ اور پیج ڈن کے مدد سے ہم اس کو پیچھے لے جائیں گے اور اس کو تھوڑا سا ٹری سائز کرتے ہیں یہاں پر اور اس کا ہائٹ بھی ہم کم کر دیتے ہیں تاکہ نیچے نظر نہ آئیے یہاں اسی طرح بالکل پرفیکٹ لگ رہا ہے اور اس کا ہم سینٹر معلوم کریں گے اور پھر اس طرح روٹیٹ کریں گے جیسے ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں اور رائٹ کلک کے مدد سے اس کی کوپی لے لیں گے اور کنٹرل آر پریس کرتے جائیں گے تو یہ اس طرح رائٹ کلک کے مدد سے کوپی اور کنٹرل آر پریس کریں گے تو یہ ایک اچھا سا خوبصورت سا ہمارا منڈالا ڈیزائن بن چکا ہے تو امید کرتے ہیں دوستو آج کا یہ ویڈیو ٹیٹوریل ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اب ہم اس کو بیگراؤن میں کیسے یوز کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے چینل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ